اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی لذیذ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آلو کی ٹکیوں کی ریسپی جو کہ آلٹرنیٹیو تو نہیں کہہ سکتے لیکن چکن کباب سے قدرے بہتر اور لذیذ بنتے ہیں سب سے پہلے آلو کو اچھی طریقے سے واش کر کے ان کو بوائل کر لیں اس میں نمک لازمی شامل کیجئے گا اس سے ٹیسٹ آپ کا انہینس ہو جاتا ہے پروپر میں نے تقریباً ایک کلو آلو لیے ہیں اور ان کو مکمل طور پر بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو اچھے طریقے سے چھیل کر تھنڈا کر لیا ہے اس سے سٹکی نہیں ہوں گے ہمارے کباب ہمارے ٹکیاں آلو لیے ہیں تقریباً ایک کلو انگریڈینس میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا باری کٹا ہوا ساتھی ساتھ ہری مرچے لیے ہیں میں نے چھے سے آٹھ حدد جتنا تیکھا آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک کا لیا ہے چند پتے پودینے کے لیے ہیں اور ساتھی ساتھ اناردانہ بھی لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں ہم چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون نمک آپ جتنا ہسپے ذائقہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون ثابت دھنیا ون ٹی سپون ٹی سپون، ہاف ٹی سپون آپ حلدی لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ اس کے ساتھ یہ انگریڈینٹس ہم شامل کریں گے کسوری میتھی، کالی مرچ، کٹی وی لال مرچ اور سفید زیرے کا پاوڈر تقریباً ہاف ٹی سپون سب کا لے لیں گے سب سے پہلے ہم دوری میں ان سب انگریڈینٹس کو دردرا سا پیس لیں گے میں نے انار دانے کو بہت باریکی سے پیسا ہے آپ چاہیں تو گرائنڈر یا بلینڈر میں بھی اس سے پیس سکتے ہیں لیکن میں پرسنلی کھونٹی میں یا دوری میں اس سے اچھے طریقے سے پیس جاتا ہے مسالہ آپ سارے مسالے کو دردرا پیس لیں باریکی سے لیکن انار دانا لازمی باریکی سے پیس ہی گا کیونکہ وہ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا فلیور یا پھر اس کے جو دانے ہیں وہ موہ میں آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ فل بلکل بھی نہیں لگتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ باریکی سے انار دانے کو پیس لیں اسی طرح میں نے ثابت دھنیا بھی لے لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون جو دردرا سا پیسیں گے جس سے اس کا فلیور اور اس کے خوشبو انہانس ہوگی اور بہت ہی ٹیسٹ فل بھی لگے گا کھانے میں یہ بقاعدہ آلو کی ٹکی کی ریسپی ہم دھابا سے کھاتے ہیں یا ہوتلوں سے کھاتے ہیں وہ آپ گھر میں قدرے بہتر بنا سکتے ہیں اور وہ بہت ہی ٹیسٹ آپ کو اچھا آئے گا یہ بنانے سے اسی طرح میں نے ادرک کو بھی پیس لیا ہے آپ چاہیں تو گرائنڈر میں اسے باریک پیس بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ہم ہری مرچے لیں گے ہری مرچوں کو بہت باریکی سے نہیں پیسنا یہ نہ ہو کہ اس کا بلکل ہی پیس بن جائے اس کو دردرا رکھنا ہے یعنی تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے سارے مسالے ہم نے پیس کر ایک طرف پلیٹ میں نکال لی ہیں اور اب ہم آلووں کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اسے میشر سے میش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں باریکی سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن دوری میں پیس لیں گے اس کو اچھی طریقے سے کہ یہ موٹا موٹا نہ رہے اس کو بلکل باریکی سے یک جان کر لینا ہے آلووں کو بھی ہم نے پیس لیا ہے اب تقریباً الگ برطن میں سارے انگریڈینٹس آلو کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے جس میں میں نے چاٹ مسالہ کالی مرچ اوٹی وی لال مرچ سفید زیرے کا پاوڈر، حلدی، لال مرچ، کشک دھنیا، ہری مرچیں جو انگریڈینٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ سب شامل کروں گی اور ہسبے ذائقہ نمک پلاسٹ میں آپ نمک چک بھی کر سکتے ہیں اس میں کہ کتنا ٹیسٹ کم ہے زیادہ ہے تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس میں پدینہ باری کٹا ہوا اور ہرہ دھنیاں ریر سارا جس سے آپ کے ہرے بھرے کباب یا آلو کی ٹکیاں ہری بھری بہت ہی کلر فل اور بہت ہی تیش فل لگیں گی سارے مسالے کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اپنے ہاتھوں کو آئلی کر کے یعنی آئل لگا کے یا آپ چاہیں تو پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر لگا لیں تاکہ ٹکیاں چپ کے نہ اور اپنے ہاتھوں سے گول ٹکی کی شیپ بنا لیں اسی طرح ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے ایک کلو کباب کی تقریباً آٹھ سے دس ٹکیاں بن جائیں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے اب کبابوں کو انڈے کی کوٹنگ کریں گے ایک انڈہ پھینٹ کر اس کی اچھی سی کوٹنگ کر کے اسے شیلو فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تب تک فرائے کریں گے جب تک گولڈن نہ ہو جائے کلر دونوں سائٹ سے آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں آلو کی ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی ہیں مگر اندر سے بہت ہی سوفٹ آپ اسے پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں میرے ٹکیاں شکریہ